تربار میں حاضر ہے حکم بندہ عارات اور معزز دینی سننے والی ماہ اور بہنیں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گجستہ تعلیم میں ہم نے یہ ذکری کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات جس میں ایک واقعہ ایفک تھا آپ پر تحمت لگائی تھی ایک الہ کا واقعہ تھا ایک تحریم کا واقعہ تھا اور ایک واقعہ نان نفقے میں زیادتی کا تھا یہ چار واقعات میں نے پہلے بیان کیے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کئی غزوات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئی چنانچہ ایک غزوے میں یہ تشریف لے گئی اور واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور وہاں سے دوسری دیگہ کوچھ کرنے کا ادادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سعاصل میرا ہار گم ہو گیا ہے ہار کی تلاش ہونے لگی لیکن ہار نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھیڑ جاؤ جب تک ہار نہ مل جاتا ہے ہار ملنے کے بعد ہم دوسرا آگے کا سفر کریں گے صحابہ ہار تلاش کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے وہ جگہ جہاں پڑاو دالا تھا ایسی تھی کہ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا پانی نہیں تھا اور صحابہ کو وضو بھی کرنا تھا کہیں نماز کزانہ ہو جائے صحابہ اکرم گھبرا ہوئے حضرت ابو بکستدی کے پاس پہنچے کہ عائشہ نے مسلمانوں کو کس مسئبت میں ڈال رکھا ہے یہ سب تمہاری بیٹی عائشہ کی وجہ سے ہوا ہے عائشہ ہار نہ گماتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ یہاں ٹھیرو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ کو برا نہیں کہا بلکہ ابو بکر کو کہا ابو بکر تو ان کے والد تھے اور باپ بیٹی کو کہہ سکتا ہے چنانچہ یہ باتیں ابو بکر نے سنی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوک میں ان کے پہلوں میں کئی کوچیں مارے اور فرمایا تو نے ہی سب کو رکوایا ہے تیری وجہ سے آج سب لیٹ ہوئے ہیں پانی اور وضو کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ہار نہ گماتی تو یہاں سے سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بیٹی اس نے کہا تم ہر روز نئی مصیبت سر کو لاتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ضبط کر گھر بیٹھی رہی اس نے گا ہلتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہو جاتا اس نے بہت ضبط کیا یہ واقعہ مستدع آمد میں بھی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بخاری شریف کے اندر تفسیر کے ساتھ کتاب التیمون کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے اپنے والد محترم کی داٹ سنتی رہی اب بتاؤ اب یہ ہوا یہاں تو یہ ہوا اور ادھر یہ ہوا کہ اتنی دیر لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ وَلَا سَفَرٍ اَوْ جَاهَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِدِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمَّمُوا سَعِدًا تَيِّبًا فَمْسَوْ بِوَجُوْهِكُمْ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی سکھ اس دن جا سے آیا ہو یا اپنی بیوی سے قربت حاصل کی ہو فی تم کو پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو اپنے چہروں ہاتھوں کو پھر لیا کرو لہذا آپ ایک میل تک پانی نہیں ملا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ تیمم کر لو اب یہ تیمم اس سے پہلے مشروع نہیں ہوا تھا شروع نہیں ہوا تھا اب مجاہدین کا پرجوش گروہ جو اس مصیبت میں تلملا رہا تھا اس عبر رحمت کو دیکھ کر مسررت اور خوشیوں سے لبریز ہو گیا اس طاب کے فرزن اپنی ماں کو دعا دینے لگے ایک مشہور صحابی حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماد جو سے مشروع میں بول اٹھے اے صدیق کے گھر والو اسلام میں تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے بلکہ آپ کی وجہ سے اس سے پہلے بھی بہت سی آسانیاں ہوئی ہے تو میں یہ واقعہ ذکر کر رہا تھا اس واقعے کے بعد حضرت عبو بغی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لگتے جگر اپنی بیٹی کو تعدیب کے لئے بے قرار تھے فقر کے ساتھ صاحب زادی کو خطاب کر کے فرمایا جانے پدر مجھے معلوم نہیں تو اس قدر مبارک ہے کہ تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی آسانی بخشے گا اس یہ واقعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں اس میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ جب بھی صحابہ پر کسی نے کوئی بات کہی تو جواب صحابہ نے نہیں دیا بلکہ صحابہ کے رب نے جواب دیا چونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دو ہزار دو سو دس حدیث کی حافظہ تھی انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا تو انہوں نے کیا کیا دین کی خدمت کی ہے تو ان پر جرہ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تھا وضو کرنے کا وہ حکم کو بدل دیا قیامت تک کے لئے تیموں کا حکم لے آئے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وجہ سے ہوا ہے اتنی بڑی سہولت اور آسانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے وجہ سے امت کو ملی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کے اندر ازوار متحرات اور اہل بیعت کی محبت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو پریشان حال اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو مصیبت زدہ اللہ ان کے مصیبتوں کو دور فرمائے جو فکروں کے اندر ہے کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے کسی کو اپنی بیوی کی فکر ہے کسی کو میاں کی فکر ہے کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے اللہ تعالیٰ جس کی جو فکر ان کو دور فرما کر ان کے گھر میں خوشیہاتا فرما جو پریج جو بیمار چل رہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عطا فرما ومرہومین کے اللہ تعالیٰ مختورت فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے تیرزاد والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما تو قادر مطلق ہے اے اللہ ہمارے نفاق کو ایمان و یقین میں بدل لے ہماری ریاکاری کو اخلاص میں بدل لے ہماری بری سوچ اور برے خیالات کو اچھے خیالات میں بدل لے اے اللہ ہمارے بری اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل لے حسن خاتمہ عطا فرما عصوی خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسطان پر زندہ رکھ موت دے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما آمین یا رب العالمین میرحمت گئے یا رحم الراحمین